بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم شہری قواعد والے حصے سے تجنیز کا مطالعہ کریں گے تو آئیے سب سے پہلے ہم کو یہ معلوم ہو کہ تجنیز کے لغوی معنی ہے ایک جیسا ہونا مشابہ ہونا ہمجنس ہونا استلائی معنی ہے ایسے دو لفظ ہو جن کا عملہ آواز یکسہ ہو اور معنی مختلف ہو جدہ جدہ ہو اسے ہم تجنیز کہتے ہیں لفظوں کا ایسا استعمال اگر کسی شیر میں ہو تو اسے ہم سنت تجنیز کہتے ہیں تجنیز کی کئی قسمیں ہیں ان میں سے ایک قسم تجنیز خطی ہے جس کو ہم ہماری درسی کتاب سے سمجھیں گے تو یہاں تجنیز خطی کی مثال میں دو شیر دیئے ہوئے ہیں پہلا شیر ہے تیاری تیگ وطبر وطیر ہوئی ہے تیاری تیگ وطبر وطیر ہوئی ہے تدبیر گرفتاری شبیر ہوئی ہے یہ مرسیہ کا شیر ہے شعر کہتا ہے شبیر حضرت حسین کا لقب ہے شعر کہتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی گرفتاری کی تدبیر ہو چکی ہے اس لیے جنگ کی تیاری کے لیے تلوار تیر اور جنگی ساز و سامان تیار ہیں تو یہاں ہم کو دیکھنا ہے دو لفظ تبر اور تیر دو لفظ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کا املا یقصہ ہیں مگر نکتوں کا فرق ہے نکتوں کے فرق کے ساتھ یہاں دو لفظ ہے تبر میں تین نکتے ہیں اور تیر میں چار نکتے ہیں دوسرا شعر تلافی ہو گئی اسرت کے عشرت اے زہے قسمت تلافی ہو گئی اسرت کے عشرت اے زہے قسمت مبدل ہو گئی آسانیوں سے میری دشواری تو یہاں شاعر اپنی زندگی سے خوش ہے شاعر کہتا ہے کہ میری تنگی خوشحالی میں بدل چکی ہے یہ میری قسمت ہے کہ میری پریشانیاں اور دشواری آسانیوں میں تبدیل ہو گئی ہے تو اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ پہلے شعر کے الفاظ تبر اور تیر لکھنے میں ایک سے ہیں ایک جیسے ہیں ان میں صرف ایک نکتے کا فرق ہے دوسرے شعر کے الفاظ اسرت اور عشرت بھی یقصہ لکھے ہوئے ہیں مگر نکتوں کا فرق ہے تو معلوم یہ ہوا کہ جب شعر میں ایسے دو لفظ آئیں کہ املے میں ایک جیسے ہو مگر صرف ایک دو نکتوں کے فرق کے ساتھ ان کے معنی بدل جاتے ہوں تو ایسی تجنیز کو تجنیز خطی کہتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ شعر میں ایسے دو لفظ ہو جن کا املہ بھی یقصہ ہو لیکن نکتوں کا فرق ہے جس کی وجہ سے معنی بدل رہے ہیں معنی مختلف ہے ایسے لفظوں کے استعمال کو ہم تجنیز خطی کہتے ہیں اب دوسری قسم ہے تجنیز زائد یا ناقص اس کو ہم تجنیز زائد بھی کہہ سکتے اور تجنیز ناقص بھی کہہ سکتے یعنی زائد اور ناقص ایک ہی تجنیز کے دو نام ہیں تو تجنیز زائد یا ناقص کو سمجھانے کے لیے یہاں ہماری درسی کتاب میں چند اشارہ ان پر ہم گوھر کرتے ہیں پہلا شعر ہے یوں نہ باتیں چبا چبا کے کرو مہربا بات ہے نبات نہیں شاعر اپنے مخاطب سے کہہ رہا ہے کہ تم باتیں اتنی زیادہ نہ کرو کیونکہ یہ بات ہے کوئی نبات نہیں ہے نبات کیسے ہے گھانس پوس کو یا سبزے کو یعنی جیسے جانور سبزہ چبا چبا کے کھاتا ہے تو ویسے تم جب بات کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ تم جو ہے گھانس پوس کھا رہے ہو تو بات ہے بات کو بات کی طرح کرنی چاہیے تو میرے حال ہم کو یہاں دو لفظ پر غور کرنا ہے بات اور نبات ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ بات میں تین حرف ہے با علی فورتہ اور نبات میں چار حرف ہے اس میں نون زیادہ ہے دوسرا شعر ہے مت آئے جہاں پہ میری چال چل رہا ہے کوئی دیا ہے جس نے مجھے دل اسے دماغ ملا شعر کہتا ہے کہ میرے محبوب پر کوئی چال چل رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ میرے محبوب کے لیے مجھ کو دل ملا ہے اور اسے دماغ ملا ہے تو یہاں بھی دو لفظ پر غور کرنا ہے چال اور چل تو چال میں گویا تین حرف ہے اور چل میں دو حرف ہے یعنی حرف ایک حرف کی کمی زیادتی سے یہ دو لفظ آئے ہیں تیسرا شعر ہے دیوار کھڑی کرتے ہوئے راہ میں راہی کہتا ہے کہ سائے کو شجر آئے نہ آئے یعنی کوئی مسافر ہے جو دیوار کھڑی کر رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں سائے کے لیے دیوار کھڑی کر رہا ہوں اس لئے درخ ہو نہ ہو میری دیوار کافی ہے تو یہاں بھی ہم کو دو لفظ دو لفظ پر غور کرنا ہے راہ اور راہی ہم دیکھتے ہیں کہ راہ میں تین حرف ہے اور راہی میں چار حرف ہے تو تینوں شعر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حرف کی کمی زیادتی سے یہ دو لفظ آئے ہیں پہلے شعر میں بات نہ بات ایک حرف کی کمی زیادتی سے دوسرے شعر میں چال اور چل اس میں بھی ایک حرف کم ہے اور راہ اور راہی میں بھی ایک حرف کی کمی زیادتی ہے یہاں تفصیل دیکھتے ہیں پہلے شعر کے الفاظ بات نہ بات میں ایک حرف نون جو شروع میں ہیں وہ زیادہ ہے دوسرے شعر میں الفاظ ہے چال اور چل اس میں بھی ایک حرف علیف ہے جو درمیان میں زیادہ ہے تیسرے شعر کے الفاظ ہے راہ اور راہی میں ایک حرف یا آخر میں زیادہ ہے تو شروع میں نون زیادہ ہے اور دوسرے شعر میں درمیان میں علیف زیادہ ہے اور تیسرے شعر کے الفاظ میں یا زیادہ ہے جو آخر میں ہے تو اس کی تعریف یہ ہوئی کہ جب شیر میں ایسے دو لفظ آئیں جن کے عملے میں ایک حرف چاہے وہ شروع میں ہو درمیان میں ہو یا آخر میں ہو زیادہ ہو تو ایسی تجنیز کو تجنیز زائد یا تجنیز ناقص کہتے ہیں تو مختصر یہی ہے کہ شیر میں ایسے دو لفظ ہو جو ایک حرف کی کمی زیادتی سے آئے چاہے وہ ایک حرف شروع میں زیادہ ہو یا درمیان میں زیادہ ہو یا آخر میں زیادہ ہو لفظوں کے ایسے استعمال کو ہم تجنیز زائد یا تجنیز ناقص کہیں گے تجنیز کی تیسری قسم ہے تجنیز مزہیل تجنیز مزہیل کے لئے بھی یہاں چند اشار دیئے ہوئے ہیں اس پر ان کے الفاظ پر ہم غور کرتے ہیں مانگ سے اس کی مانگتی ہے بھیک مانگ سے اس کی مانگتی ہے بھیک سر کا کاسا ہوا شب تاریخ چشم غزب سے نیم نگاہ میرے واسطے چشم غزب سے نیم نگاہ میرے واسطے ایک نیمچہ ہے زہر میں گویا بجا ہوا عجب رنگ رنگی قباؤں میں تھے عجب رنگ رنگی قباؤں میں تھے دل و جان جیسے بلاوں میں تھے تو عزیز طلبہ یہاں ہم دیکھتے ہیں پہلے شعر میں مانگ اور مانگتی یہ دو لفظ پر ہم کو غور کرنا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو لفظ ہے دونوں کا عملہ بھی قریب یقصہ ہے صرف ایک لفظ کے اخیر میں تا اور یا زیادہ ہے یعنی مانگ اور مانگتی میں دو حرف زیادہ ہے تا اور یا اور وہ اخیر میں ہے اسی طرح دوسرا شعر میں نیم اور نیمچہ یہ دو لفظ ہے تو ہم دونوں لفظوں میں سے ایک لفظ نیمچے میں دو حرف زیادہ دیکھتے ہیں نیم کے مقابلے میں دو حرف زیادہ ہے اخیر میں چے اور ہا تیسرا شعر رنگ رنگی تو یہاں بھی ہم رنگ رنگی میں دوسرا لفظ رنگی میں دو حرف زیادہ دیکھتے ہیں جو اخیر میں ہیں یا اور نونگلنا تو یہاں تفصیل ہے پہلے شعر کے الفاظ مان مانگتی کے اخیر میں دو حروف تا اور یا زائد ہے دوسرے شعر کے الفاظ نیم نیمچہ ہے اور دو حروف چے اور ہا زائد ہے اخیر میں تیسرے شعر کے الفاظ رنگی ہیں اور دو حرف یا اور نون نونگلنا زائد ہے جب شعر کے دو یقصہ لفظوں میں ایک لفظ کے اخیر میں دو حروف زائد آئیں تو ایسی تجنیز کو ہم تجنیز مزیل کہتے ہیں یعنی شعر میں ایسے دو لفظوں ہو جن کا املاق قریب قریب یقصہ ہو لیکن ان دونوں لفظوں میں سے ایک لفظ کے اخیر میں دو حرف زیادہ ہو تو ہم لفظوں کے ایسے استعمال کو تجنیز مزیل کہتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا اب اس کے بعد کی مشکی سرگرمی ہے ہم دوسری دوسری ویڈیو میں دیکھیں گے انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تبا ہے چوہیں گے